اسلام علیکم پیئرے ویورز آپ کے فینز ہیں تو یہ ویڈو خاص scaledی سے انہی worse کیونکہ آئزہ خان اور وحاج علی نے ایک ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیا آئزہ خان اور وحاج علی ہمیں دوبارہ کسی اور میگا پروڈیکٹ میں نظر آئیں گے یا نہیں دیکھیں آئزہ خان اور وحاج علی نے اےر وائی ڈیجٹل کے سپر ہیٹ ڈراما سیریل میں میں کام کیا تھا میں ڈراما سیریل میں آئزہ خان اور وحاج علی نے پہلی دفعہ کام کیا تھا اور آنے والے اس ڈراما سیریل کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آئیزا خان اور بلال عباس خان Working لیکن نہیں آئیزا خان اور وہاج علی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے تو پہلی دفعہ آئیزا خان اور وہاج علی نے ایک ساتھ سکرین شیئر کی تھی اور ناظرین کو حیران کر دیا تھا کیونکہ ناظرین بہت ارسے سے چاہتے تھے کہ آئیزا خان اور وہاج علی کا ہمیں کوئی ڈراما سیریل دیکھنے کو ملے کیونکہ دونوں ہی سپر مطلب کہ سپر سٹار ہیں اور ان دونوں کا ایک ڈراما سیریل تو بنتا تھا تو ناظرین کو ڈراما سیریل مل گیا لیکن ناظرین کو ڈراما سیریل کی جو سٹوری تھی وہ پسند نہ آئی کیونکہ ڈراما سیریل میں جو آئیزہ خان اور وہاج علی کی سینزیں وہ بہت کم کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور آئیزہ خان اور وہاج علی کی مین دراما سیریل میں جو کمیسٹری تھی وہ انڈ پہ جا کے ہمیں دیکھنے کو ملی تھی دراما سیریل میں جو کمیسٹری تھی وہ تھی تو مطلب کہ تھوڑی سی ہی لیکن بہت مزا آیا تھا انجوائی کیا تھا آئیزہ خان اور وہاں جلی کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کے کیونکہ ناظرین مطلب کہ جو چاہتے تھے ایک لاؤ سٹوری دراما سیریل چاہتے تھے لیکن ان کو ایک ملا تھا مطلب کہ سسپینس سے بھرپور دراما سیریل ملا تھا جس میں آئیزہ خان نے مبشرا جعفر کا رول پلے کیا تھا اور ناظرین نے پسند بھی کی آئیزہ خان کی ایکٹنگ کو لیکن ایک بات یہ ہے کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی کو کوئی لاؤ سٹوری دراما سیریل کرنا چاہیے جس میں پیور لاؤ سٹوری ہو اور ایک رومنٹک دراما سیریل ہوتا کہ ناظرین ہو جہیں خوش آئیزہ خان اور وہاں جلی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک نیوز آئی تھی کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی کسی اوڈراما سیریل میں کاسٹ ہوئے ہیں اور وہ اوڈراما سیریل ہونے والے ہم ٹی وی کے لئے جسے لکھا ہے حسان امام نے لیکن حسان امام نے جو کیو این نے رکھا تھا اپنا اس میں میں نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی کا کوئی راما سیریل آنے لگائے تو انہوں نے کہے فی الحل چپ رہنا ہے سہی مطلب کہ انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا ایک سٹوری پہ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی چپ رہنا سہی ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایک سیکریٹ پروجیکٹ رکھنا چاہتے ہوں کیونکہ آئیزہ خان اور وہاں جلی دونوں ہی سپر سٹار ہیں دونوں ہی پاور فول ایکٹرز ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈراما سیریل کی کاسٹ کی ریویل ہو جائے اور ڈراما سیریل مطلب کہ ابھی سیٹ پہ ہی نہیں گیا تو سیٹ سے پہلے ڈراما سیریل کی جو خبریں وہ گردش میں آ جائیں وہ چاہتے ہوں گے کہ ڈراما سیریل کو میگا سے میگا بنایا جائے گا اور ڈراما سیریل کی جو شوٹیں گے وہ بھی خفیہ طور سے جاری رکھی جائے گی مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ بہت طرح پہلے یہ خبر آئی تھی تقریباً چھے سے سات مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اوفیشل ایناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی بی ٹی ایس آئی ہے کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی کسی ڈراما سیریل میں کاسٹ ہوئے ہیں ایک بات یہ ہو گئی کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی جو کہ ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل میں ہمیں نظر آنے والے تھے جس کو لکھا تھا حسان امام نے اور ڈراما سیریل کی جو سٹوری تھی وہ مین راما سے ڈیفرنٹ تھی یہ حسان امام کا کہنا تھا کہ ڈراما سیریل کی سٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی مین راما سیریل سے ہٹ کے ہوگی اور ناظرین کو بھی بہت پسند آئے گی جس میں آئیزہ خان اور وہاں جلی اپنی ورسٹائل ایکٹنگ سے ناظرین کو کر دیں گے خوش دوسری بات یہ تھی کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی کا ایک اور پروجیکٹ بھی آنا تھا ایئر وی ڈیجیٹل کے لئے میں کے علاوہ جس میں ان اوفیشل سورسے سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی مطلب کہ کوئی بھی اوفیشل سورس نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ آئیزہ خان اور وہاں جلی ایئر وی ڈیجیٹل کے لئے ایک اور ڈراما سیریل کریں گے لیکن اس میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ٹیلینٹیڈ ایکٹریس اکرازیز بھی ہوں گی دیکھیں اتنی بڑی کاسٹ کی ان اوفیشل سورسے ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اکرازیز آئیزہ خان اور وہاں جلی ڈراما سیریل کی کاسٹ کا حصہ ہوں گے لیکن ڈراما سیریل کا نام رائٹر ڈریکٹر کچھ بھی ریویل نہیں کیا تھا اس نیوز کے بعد اب بھی تک کوئی بھی مطلب کہ اوفیشل ایناؤنسمنٹ نہیں ہوئے اور نہ ہی اوفیشل سورسے ہمارے پاس کوئی خبر آئیے کہ آئیزہ خان وہاں جلی اور اکرازیز ایر وائی ڈیجیٹل کیلئے ایک ڈراما سیریل کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ ہم نے کچھ ہی دن پہلے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ والے کوئی میگا پروجیکٹ ایناؤنس کرنے والے ہیں اور وہ پروجیکٹ ہونے والا ہے مطلب کہ فاد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کازمی کا پروڈیوز کیا ہے جس میں ہمیں چار پاور فول ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اور جہاں سے ہمیں یہ خبر ملی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے ان چار ادھاکاروں کا نام ریویل نہیں کر سکتے کیونکہ اجازت نہیں ملی کہ اس ڈراما سیریل میں اس پروجیکٹ میں یہ چار نامور ادھاکار شامل ہیں اب میرا انواننا یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ میگا سے میگا پروجیکٹ ہوگا اگر آئیزہ خان اکرہ عزیز اور وحاج علی اور وحاج علی کے ساتھ ہمیں آدھا رضا میر دیکھنے کو ملنے اسمان خالد بٹ یا کوئی اور ادھاکار دیکھنے کو ملنے تو کیا ہی بات ہوگی پاور فول ڈراما سیریل بن جائے گا اور ناظرین کا فیوریٹ بن جائے گا کیونکہ ایک لمبے اٹسے سے میری خواہش تھی کہ آئیزہ خان اور وحاج علی ایک ساتھ کام کرے انہوں نے کام کیا ہمیں ایک ڈراما سیریل دیا ڈراما سیریل کی سٹوری سے زیادہ جو مطلب کہ ڈراما سیریل میں آئیزہ خان ایزے مبشرہ کی ایکٹنگ تھی وہ لا جواب تھی آئیزہ خان ایک سے بڑھ کے ایک ڈائلاغ ڈیلیوری کا جو طریقہ تھا وہ ونڈر فول بنایا تھا اور آئیزہ خان کی ایکٹنگ کو ہر جگہ اپریشیئٹ کیا گیا کہ مبشرہ جعفر وہ واحد کریکٹر ہے جو ناظرین کا فیوریٹ بنا ہوا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئیزہ خان اور وہاج ہلے ہمیں کسی اور میگا پروجیکٹ میں نظر آ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جیاں میرا منہ یہ ہے کہ حسان امام کی پروجیکٹ میں آئیزہ خان اور وہاج لکاسٹ کیے جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آئیزہ خان آنے والے رمضان کے لئے بھی کوئی پروجیکٹ کریں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے رمضان آئیزہ خان کا کوئی پروجیکٹ نہیں آیا تو رمضان سپیشل ڈراما سیریل بھی ادھورے لگتے تھے تو میرا منہ یہ ہے کہ آئیزہ خان اور وہاج علی کہ ہمیں کسی روم کوم ڈراما سیریل میں دیکھنے کو ملیں گے تو کیا ہی بات ہوگی مزہ آ جائے گا وہ جو ایک مطلب کہ ناظرین کا ایک لیول تھا غصے والا کہ آئیزہ خان اور وہاج علی کہ ڈراما سیریل میں کیسی سکریپٹ ویک تھی تو ڈراما سیریل اگر روم کو مل جاتا ہے مہم سائمہ اکرم چودری کا اور ہم ٹی وی کے لیے ہونا چاہیے وہاج علی اور آئیزہ خان کا یہ ڈراما سیریل تو مزہ آ جائے گا ہر طرف دھوم سے مچ جائے گی مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب آئیزہ خان اور وہاج علی کسی اور ڈراما سیریل میں کاسٹ کیا جائیں گے اور وہاج علی اور آئیزہ خان کا وہ ڈراما سیریل ہو جائے گا سپر ہیٹ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آئیزہ خان اور وہاج علی دوبارہ کسی میگا پروجیکٹ میں نظر آنے چاہیے یا نہیں اور اگر نظر آنے بھی چاہیے تو ڈراما سیریل کس چینل کے لیے ہونا چاہیے دیکھیں کیونکہ پاکستان میں ایک سے بڑھ کے ایک چینل اب یہی کوشش کر رہے کہ وہ ٹرینڈ چلائے ڈراموں کا اور ہر ڈراما سیریل کی جو سٹوری ہو وہ ایک سے بڑھ کے ایک یونیک سٹوری ہو تاکہ ڈراما سیریل دیکھنے والوں کو مزے آئے اور ہماری بھی اچھی خاصی مطلب کہ وہ ایک بجٹ پر ڈراما سیریل بناتے ہیں تو انہیں بھی اچھا خاصا مطلب کہ فائدہ حاصل ہو تو ڈراما سیریل اگر گرین ٹی وی پہ بنتا ہے تو وہ تو میگا پروجیکٹ ہوگا میگا بجٹ پہ بنایا جائے گا چاہیے ٹی ار پی آئے یا نہ آئے کیونکہ گرین ٹی وی والے ٹی ار پی کے میدان میں ابھی تک مطلب کہ ان ہی نہیں ہوئے ان کی ٹی ار پی نہیں آتے لیکن یوٹیو پر وہ ڈراما سیریل ٹرینڈ کرتے ہیں اور سکسیسفل بن رہے ہیں تو دنیا پور کے طرح اگر آئیزہ خان اور وہاں جلی کو گرین ٹی وی والے میگا پروجیکٹ میں کاسٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی گیم چینجر بات ثابت ہوگی اور آئیزہ خان اور وہاں جلی کا پیر بھی ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں کس چینجر کے لیے آئیزہ خان اور وہاں جلی کام کرنے چاہیے جیو کے لیے ایر وی ڈیجیٹل کے لیے ہاں ٹی وی کے لیے یا پھر گرین انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر میری یہ ویڈو آپ کو اچھے لگی ہے تو میرے چینجر کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ